ٹی ٹوئنٹی ورل کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کی شکست کے بعد سینئر ٹیم منیجر وہاب ریاض کی جو ریپورٹ ہے وہ کسی حد تک لیک ہو چکی ہے اور گری کرسٹن اس حوالے سے اپنی ریپورٹ دینے جا رہے ہیں لیکن وہ کیا ریپورٹ دینے جا رہے ہیں یہ اسے پہلے سب کو پتا چل چکا ہے جب آخری بار پلیڈ سے بات کی تھی تو ان کا موقف واضح تھا اب وہاب ریاض کی اور گری کرسٹن کی جو ریپورٹ ہے لگ بھگ سیم ہیں تو اس کے بعد جو اب اس کا مطلب کیا نکالا جا سکتا ہے کہ اب آگے پاکستان ٹیم میں کیا ہونے جا رہا ہے کس کس پلیئر کی چھٹی ہوگی یہ اب کسی حد تک جو خد و خال ہیں پاکستان ٹیم کے وہ واضح ہو رہے ہیں اب میں باری باری ان تمام چیزوں کے ڈوٹس ملاتا ہوں جو کہ ان دونوں کی جو ریپورٹ ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا جو ہم نے دیکھا اس کے مطابق اب پاکستان ٹیم آگے کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا سٹیم بیس چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش یا انگلینڈ کے ساتھ اضافی ونڈے سریز اس کی ضرورت اب افیشلی طور پر بیان کی جا رہی ہے اور یہ بات میں نے پہلے کہی تھی تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں بریاز نے جو اپنی ریپورٹ میں کہا ہے فٹنس کے مسئلے کو سب سے زیادہ اجاگر کیا ہے کہ ہمارے پلیئرز کی جو فٹنس ہے وہ اپ ڈو ڈیٹ نہیں ہے آج کے جو فٹنس کا میار ہے اس سے ایک خاصی کام ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کس نے کی تھی اگر پاکستان ٹیم میں ایسے فٹ کھلاڑی نہیں تھے تو ان کو فٹنس کے لیول تک پہنچانے میں اس میار تک پہنچانے میں ذمہ داری کس کی تھی وہ اس حوالے سے پہلے کیوں نہیں اقدامات کیا گیا اور جو فٹنس کے کاکول میں لگایا گیا اس کے کوئی اچھے اثرات سامنے نہیں آسکے ہیں تو اس کے علاوہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں بریاض نے اپنے اوپر ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہوئے پلیئرز کی فٹنس کے اوپر ملبا ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندیہ دے دیا ہے کہ اگر وہ ایسے سیلیکٹر یا ٹیم کے سینئر منجر کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کی انٹینٹ کیا ہے یعنی کہ وہ اب ایک بار پھر سے ڈنڈا اٹھانے والے ہیں کہ جو انفیٹ پلیئرز ہیں ان کو سائیڈ کیا جائے اب انفیٹ جو پلیئرز ہیں وہ کون ہیں ایک آزم خان ہیں ایک عماد وسیم ہیں ایک محمد آمر ہیں یقیناً ان تین کے خلاف جو ہے صورتحال تھوڑی سی چینج دھوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک تو ایک فٹنس کا ہے دوسری جو اہم بات ہے کہ وہاب ریاض نے اپنی ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ کھلاڑیوں کے اندر کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ تھا یعنی کہ یہی بات گیری کرسٹن کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں اتحاد نہیں دیکھا یہ ٹیم ٹیم دکھائی نہیں دے رہی تھی اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیم جو کہ اپنی آخری چھے باہمی ونڈے سریز میں صرف ایک سریز ہاری ہو پانچ میں کامیابی حاصل کی ہو اور آخری جو سریز ہے ایشیا کپ دوہزار تہیس سے پہلے اس میں ایک چار سے کامیابی حاصل کی ہو آخری میچ میں اگر پاکستان ٹیم وہ میچ جی جاتی تو پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ اخلاف پانچ سفر کا تاریخی کلین سویب کرنے جا رہی تھی اس صورتحال کے بعد اچانک ایشیا کپ کے دوران ایسا کیا ہوا کہ یکا یک پاکستان ٹیم کی کارکردگی خراب ہو گئی یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی کہ شاہین افریدی کا اور بابر آزم کا وہاں تنازہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد جس صورتحال بنتی گئی اور بگرتی گئی وہ آپ کے سامنے ہے ورلڈ کپ دوہزار تہیس آپ نے دیکھ لیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس آپ نے دیکھ لیا ٹیم کا جو محول ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اور ظہر سی بات ہے جب ٹیم کا محول چینج ہوگا تو ریزلٹس بھی چینج ہوں گے تو یہاں پر گری کرسٹن نے یا وہاں بریاز نے خاص طور پر کپتان بابر آزم کو نشانہ نہیں بنایا حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ایز ایک کیپٹن بابر آزم سے بھی اچھی خاصی کتائیاں ہوئی ہیں اب اس بات کی ٹھیک ہے آپ ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ٹاپ سکورر تھے رنز کر رہے تھے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے جہاں باقی بیٹمن فیل تھے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایز ایک کیپٹن بابر آزم نے غلطیاں کی ہیں لیکن حیرانکن طور پر گری کرسٹن کی ریپورٹ میں اور وہاں بریاز کی ریپورٹ میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے یا ایسی کوئی چیز ریپورٹ نہیں کی گئی ہے کہ انہوں نے بابر آزم کی کیپٹنسی کے اوپر سوال اٹھایا ہو تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ بابر آزم کو ایز آگے کنٹیلیو کرنا چاہ رہے ہیں جو لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو کھلاری ٹیم میں گڑھ بڑھ پیدا کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی سخت نوٹس لینے کی کہا گیا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے ایک تو فیٹنس کا مسئلہ ہے ان تین پریڈر کے ساتھ دوسرا پھر ٹیم میں گروپنگ ہو چکی ہے لیکن یہ کوئی بات مانے یا نہ مانے لیکن شاہین افریدی اپنے شعبے میں یعنی بولنگ میں پاکستان کی مین ضرورت ہیں اور بیٹنگ میں بابا عظم پاکستان کی مین ضرورت ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گروپ کو سائیڈ لینڈ کر دیا جائے دوسرے کو کھلایا جائے تو اس کے حالے سے پی سی بی کو چاہیے کہ ان کے درمیان جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ معاملات آگے بڑھتے جائیں کچھ ایک گروپ میں چلے جائیں کچھ ایک میں چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی ہیں اور جہاں پر جو ایک اور اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ گیری کرسٹن نے بھی سیم کا اور سیم چیز وہاب ریاض نے کی ہے کہ گیم ایویرنس کا مسئلہ ہے صورتحال کے مطابق کھلنے کا مسئلہ ہے صورتحال کے مطابق کون نہیں کھیلا اس کے اوپر آپ آزم خان کو لے سکتے ہیں خیر وہ تو ایک میج کھیلا تھا ٹی ٹوانڈی وائل کپ کا لیکن افتقار احمد کو لے سکتے ہیں یہاں پر آپ اسمان خان کو لے سکتے ہیں اور خاص طور پر فخر زمان جو کہ پاکستان ٹیم کے مین کھلاڑی ہیں میڈر آرڈر میں اور دوہزار چوبیس میں وہ پرفارم کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ٹی ٹوانڈی وائل کپ دوہزار چوبیس میں وہ ضرورت کے بلکل برخلاف کھیلے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم وہاں پر جہاں ایک اچھی صورتحال پر موجود تھی جب پاکستان ٹیم انڈیا خلاف ٹارگر ٹیس کر رہی تھی ایک سو بیس رنز کا تو وہاں پر اگر تھوڑا سا سنبھل کر کھیلتے تھوڑے رنز کرتے تو پاکستان ٹیم جیس سکتی تھی لیکن انہوں نے ضرورت کے بلکل برخلاف شارٹ کھیلے شاید یہ وجہ ہے کہ یہ رپورٹ کی گئی ہے کہ گیم ایورنس کا بہت مسئلہ ہے اور اگر گیم ایورنس کی بات کرنا تو میرے خیال میں پھر بابر آزم کے اوپر بھی بات بنتی ہے کہ بابر آزم کی کپتانی کی جو ایورنس ہے وہ بھی نہیں ہے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کے سپر اوور میں جو خلاڑی ہیں وہ وکٹوں کے درمیان رنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھاگنے کوشش کر رہے ہیں تو ایک خلاڑی وکٹوں کے قریب لازمی ہونا چاہیے تھا تاکہ کیپر تھرو کرتا فور ہی اس کو رن اوٹ کر دیتا تو اتنے رنز نہ بنتے اور پھر ہارس لوگ کے جو آخری تین گیندیں تھیں امریکہ کے خلاف اس میں بھی مسئلہ تھا تین گیندوں پر اگر بارہ رنز ذرکار ہیں اور آپ سنگل رنز روکنے کے لیے اپنے فلٹر کھڑے کے وئے میں ڈاؤن پہ تو یہ کسی بھی طرح سراسر غلط فیصلہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر آزم کو بھی کپتانی کی ایورنس نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی رپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آگے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بیک اپ نہیں ہے وہاب ریاض نے جو کہا ہے اس کے لیے اضافی سریز اضافی کر کے رونے چاہیے اس کے علاوہ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کرکر بورٹ کو چاہیے کہ پاکستان کے ونڈے بہت کم ہیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کی محضبانی کرنی ہیں اور اپنے ملک میں ہیں تو یہاں پر زہر سی بات ہے پہلے ہی کہ ورل کپ کے بعد ہم کوئی ونڈے نہیں کھیلے ہیں اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ پاکستان کو تھوڑا چانس ملنا چاہیے پاکستان کے پلیئرز کو چانس ملنا چاہیے کچھ نیا پلیئرز کو اضبانا چاہیے جو کہ ہمارے ڈومیسٹیک رکیٹ میں کھیل رہے ہیں جو یہاں پر پرفارمس دے رہے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ عموماً پانچ ستمبر تک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹور پاکستان کا ختم ہو جائے گا بیس اگست کو وہ ٹیم یہاں آ رہی ہے دو ٹسٹ میچ کھیلنے کے لیے تو پانچ ستمبر کے بعد کم از کم تین ونڈے میچز کی سریز ان کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انگلینڈ جو کہ ستمبر کے آخر میں یا میڈ میں آئے گی ان کے ساتھ بھی پلین کیا جا سکتا ہے کہ دو یا تین ونڈے ان کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ پاکستان میں کھیلیں خاص طور پر انگلینڈ کی ٹیم جس نے یہاں پر آئی سی سی چیمپنن ٹرافک کچھ ہی ماہ آباد کھیلنی ہے اس لئے وہ بھی چاہیں گے تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلین کرنا ہے تو یہ اب سیناریو ہے ایک تو یہ کہ اب افیشلی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ میں اضافی سریز کی بات شروع ہوئی ہے اور یہ میں نے ورلڈ کپ دو دار چوبیس ختم ہوتے ہی جو کہ پاکستان کے لئے ختم ہوا تھا تو اس ٹیم میں میں نے کہا تھا لیکن یہ ایک اچھا سائن ہے کہ افیشلی طور پر یہ بات ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب جو انٹینٹ شو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریبورٹ کی جو سیلیشن کمیٹی ہے وہ کچھ نئے پلیئرز کو عزبانا چاہتی ہے لیکن بابر آزم اور رزوان کے حوالے سے فیلال اسی کوئی ریپورٹ میں بات نہیں آئی ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی چمپنن ٹرافی دوہزار پچیس تک بابر آزم ہی پاکستان ٹیم کے کپتان رہے ہیں جو کہ ریپورٹ میں آ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بابر آزم ایز ایک کیپٹن بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں اور یہاں پر میرے خیال میں تو کیاں جو ہونا چاہیے محمد رزوان اس کے لئے فیلال بیسٹ کیوائز دکھائی دیتے ہیں بابر آزم کیا بیٹنگ کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ وچھی بیٹنگ کر رہے ہیں مشکل کنڈیشنز میں رنز کر رہے ہیں لیکن اس کا ساتھ جو ان کی غلطی ہے جو خامی ہے وہ بھی بتانا چاہیے وابر آزم نے حیران کن طور پر بابر آزم کی کپتانی کو بالکل ٹاچ نہیں کیا جو کہ میرے لئے بھی خاصی حیران کن بات ہے